ہم بات کریں گے تو صرف فوج سے بات کریں گے کیونکہ اصل طاقت ان کے پاس ہے لیکن آج کے اس جلسے میں جو تنقید کی گئی ہے وہ برائے راست فوج کے اوپر کی گئی ہے علی امین گنڈاپور کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میں فوج کی وردی سے نہیں ڈرتا اور اگر فوج خود کو ٹھیک نہیں کرے گی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی تو ہم فوج کو ٹھیک کریں گے اب یہ چیف منسٹر خیب وقتونخواہ کے الفاظ ہیں جو انہیں نے آج ادا کیے ہیں جبکہ دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف متعدد باری کہہ چکے کہ ہم نے بات بھی کرنی ہے تو فوج سے کرنی ہے لیکن آپ چنقید کی گئی ہے تو وہ بھی فوج بھی کی گئی ہے تمام مشوص پر ہم بات کریں گے ہم آج ساتھ نون لیگ کے رہنمہ سینئر رہنمہ رانہ سناؤلہ صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنمہ اصد کیسے صاحب آج ساتھ موجود ہیں اصد صاحب آپ کا بھی شکریہ رانہ صاحب آپ کا بھی شکریہ اصد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ حکومت انفرمیشن منسٹر اطالو اطارر صاحب نے آج یہ بات کہی ہے کہ خودہ پہاڑ نکلا چوہا کی طرح کا یہ جلسہ تھا کوئی لاکھوں کا مجموع نہیں دیکھا جو بڑے بڑے کلیمز کیے گئے تھے گئے تھے دیکھیں آپ جلسے کی ویڈیو میں نے آپ کو بیج دی ہیں وہ چلا دے تو پھر لوگ خود بتا دیں گے کیا پوزیشن تھی یعنی میں خود جلسے میں نہیں پہنچ سکا میں ادھر موٹروے پر پیسا ہوا تھا جلسہ خاتم ہوا تو موٹروے سی واپس آیا یعنی ہزاروں تو گاڑی ہماری تو جا ہی نہیں سکی اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دو دن سے بلکہ کل رات بارہ بجے سے پوری پینڈی ڈیویزن کو جو نے یہ ارغمال بنایا گیا تھا اور جس طرح یہ فاشسٹ اپروچ رکھا گیا جتنا مختلف طریقے سے یا بھی آپ کی جو ریپورٹر ہے اس نے خود بھی سب کچھ بتایا کہ کس طرح جو انہیں ہم اس تمام راستے بن کی تھی پوری پینڈی ڈیویزن کی عوام کو انتہائی تقلیق اور رضیت میں مفتلا رکھ کر رکھا تھا ہم نے کٹیگاری کے لیے کہا تھا اور ہمیں اس وقت کوئی پلان نہیں تھا ہمیں اجلسہ کرنا تھا ہم نے آہ عدلت سے بھی آہ آہ اپروالی مطلب اس کے ڈائریکشن پہ انو سی ملا اور انو سی کے مجھے بتائیں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ جلسے کے لیے ٹائم ہوتی ہے کیا چاہتے آپ نے اتنے اتنے ٹائم میں اجلسہ کرنا ہے اور دوسری طرح آپ نے سارے روڈ بھی بلاک کیوں سرد کیسے صاحب یہ بات ٹھیک ہے ہم نے متعدد جلسے کور کی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنے بجے ختم کرنا ہے لیکن یہاں پہ تو آپ نے اگری کیا تھا نا ان کے ساتھ کہ ہم کر دیں کے ساتھ بجے ختم کیوں کیا تھا اگری پھر چھلو بس ٹھیک ہے آپ نے اگری کی تھی لیکن کیا یہ بھی تھا کہ وہ پوری شہر کو بند کر دیں گے یعنی میں جو پارٹی کا سینئر آدمی ہوں سینئر ورکر ہوں مجھے بتائیں میں نہیں پہنچ سکا جلسے میں اور مجھے کوئی میں آپ کو سارے اپنی ویڈیوز بیجتا ہوں تو مطلب کیوں وہ راستے روکے گئے تھے ہم تو ایک لافر جلسہ کر رہے تھے ہم تو کوئی اس میں کسی قسم کی آہ امن عمان میں خلق نہیں ڈالا چاہتے تھے بسکری جو چیز ہے یہ لوگ سوچ رہے ہیں ایک تو اس سے ملک نہیں چلایا جارہا ملک میں امن عمان کی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے اور آپ دیکھ رہے کہ بلکستان میں اس طرح صورتحال ہے جو مرچ ایریا میں جو پنجاب میں کچھی کے ڈاکو ایک تو امن عمان کی صورتحال بہت بتر ہو گئی ہے پھر اکانومی بلکل بیٹھ گئی ہے اور یہ حکومت جو ہے نا ان کے بس کی کوئی اس کے پاس اختیار ہے نہیں ان کے ساتھ بات کرو تو کہتے ہیں کہ دوسروں سے بات کرو چلے اس پہ تو آتے ہیں لیکن میں جلسے کے حوالے سے رانہ صاحب کا بھی پوائنٹ آف یو لیں رانہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ناکام جلسہ تھا بہت تھوڑے لوگ تھے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ طریقہ انصاف میں وہ capacity وہ strength نہیں ہے بڑا جلسہ کرنے کی تو پھر اتنی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی ضرورت کیا تھی اتنا محدود time دینا ایک سڑک دینا کہ اس سے ہی سب لوگ آئیں گے اسلام آباد میں مطلب آپ red zone پہ دیکھیں یا expressway پہ دیکھیں یا کوئی اور علاقہ یہاں سے تو جلسہ 20-25 کلومیٹر دور ہے یہاں اتنے کنٹینر مطلب اسلام آباد کے 29 مقامات پہ کنٹینر آج لگے ہوئے تھے جس سے عوام پریشان ہوئی جبکہ جلسے کا تو اس علاقے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں آپ کے نمائندے کی جو اس نے بڑی غیر جانب دارانہ جو ہے وہ اپنی جو ریپورٹنگ کی ہے کہ اسلام آباد کی طرف سے جلسہ گاہ میں آنے کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی کسی کو نہیں روکا گیا اور وہاں سے بہت کم تعداد میں لوگ آئے راولپنڈی سے اس نے کہا کہ راولپنڈی سے 26 نبل چنگی کے کے ایریا میں جو ہے وہ کنٹینر دو گئی رہا تھے لیکن اس بات کی کوئی ایبیڈنس نہیں ہے کہ کسی کو راولپنڈی سے بھی جو ہے وہ آنے سے رکا گیا یعنی اس جلسے کو پنجاب نے بالعموم اور راولپنڈی اور اسلام آباد نے بالخصوص جو ہے وہ پوری طرح سے ریجیکٹ کیا ہے مصرد کیا ہے باقی ہاں کے پی کے کی حکومت جو ہے وزیراعلا سمیت وہ بڑے دنوں سے تیاریاں کر رہی تھی اور انہوں نے بھرپور تیاریاں کی تمام تر سرکاری وسائل اور سرکاری پیسے جو ہے وہ جس طرح سے وہاں پہ تقسیم ہوئے اور وہ ٹھیک ہے وہاں سے وہ ایک مجمع جس کی تعداد میرا نہیں خیال کہ کوئی دس پندرہ ہزار سے زیادہ ہوگی وہ وہاں سے جو ہے وہ لے کے آئے ہیں لیکن ران صاحب اگر ایک شیاسی جلسہ ہے ماملہ یہ ہے ماملہ یہ ہے کہ جو تقریر وہاں پہ ہوئی ہیں میں اس تقریر پہ بھی آتا ہوں جو وہاں پہ تقریر ہوئی ہیں اس ان تقریر کے نتیجے میں میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل انتظامیہ کا یہ موقع درست تھا جو انہوں نے ان کو جلسہ کرنے سے دو بار یا تین بار رکا اور ان کا اینو سی جو ہے وہ منصوب کیا یہ جو تقریر ہیں یہ کوئی سیاسی جلسہ کیا ہے انہوں نے یہ آہ علی امین گھنڈاپور کی جو تقریر ہے یہ کوئی سیاسی تقریر تھی تو ماملہ یہ ہے کہ اگر یہ اس قسم کی وائلیشن کرنے کی دوسرا نو مہی کرنے کی تیاری کے لیے یہ جلسہ کر رہے تھے تو پھر اس قسم کا جلسہ کرنے کی اجازت ان کو نہیں دی جانی چاہیے کیسے صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں لیکن مجھے بتائیے آپ کہہ رہے پنجاب سے نکام ہو گیا پنڈی ڈیویجن سے کوئی نہیں آیا تو آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں رستوں کو اور ان کو آنے دیتے ہیں جیسے عام جلسوں میں ہوتا ہے اتنی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کسی کو نہیں روک کوئی ایک آدمی کسی ایک آدمی کا آپ ذکر کریں کہ جی فلان کو روکا گیا جب رستہی بندوں کے تو روکنے کی ضرورت کیا ایکسپریس ویسے آپ آدمی سے کسی کو نہیں روکا گیا ایکسپریس ویسے آپ پنڈی سے اسلام آباد نہیں آتے ہیں لیکن سن لیں نا سن لیں لیکن سن لیں روکا نہیں گیا لیکن ان کی تقاریر سے جو ان کے اندر کی بات بہر آئی ہے جو ان کے خیالات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں تو بلکل انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ یہ ان کو جلسہ کرنے کی بلکل اجازت نہ دیں اور انہوں نے جو انتظامات کیے جو انہوں نے انتظامات کیے کہ اس جلسے کے بعد کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس کے لیے انہوں نے کوئی پیش بندی کی تو میں سمیتا ہوں کہ انہوں نے درست کیا آسد کیسے صاحب ایک تو بڑی مشکل سے آپ کو جلسے کا نو سی ملا پہلے کینسل بھی کرنا پڑا اس سے پہلے نو سی نہیں ملا اب بہتر نہیں ہوتا کہ اس اپورچنٹی کو آپ ایک سیاسی افیر بناتے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے لیکن بعض تقریریں جو کی گئے ہو خاص طور پر چیف منسٹر خبب پفتونخوا علی امین گنڈاپور کی تقریر اس میں سیاسی لوگوں کو خلاف بات کرنے کے علاوہ فوج کے خلاف بھی ڈیریکٹ بات کی گئی ہے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نے فوج کو ٹھیک نہ کیا تو پھر ہم فوج کو ٹھیک کریں گے اس کی گنجائش کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کا تو نقصان ہے آپ اپنی سپیس کو کھو رہے ہیں دوسری طرف ایک تو آپ یہ بات کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں فوج سے آپ بات بھی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میں نے تو تقریر نہیں سنی میں نے تو آپ کو کہا رانہ سلام اللہ صاحب بیٹے ہیں اور ان کے ساتھ ایک رشتہ اور ایک تعلق بھی سمجھ میں رہا ہے میں وہ نہیں ہوں کہ میں اس کے سمجھ کے بات کروں لیکن ایک آدمی مجھے افسوس ہوا کہ کہتے کہ کلے راستے کلے تھے جتنے پوری طرح جو نا یہ پنڈی کی ڈیویجن کی عوام کو غذاب دیا گیا ہے جتنا تمام جو نا میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد کیا پوری پنڈی ڈیویجن اور اسلامباد کو پوری ملک سے جو نا بالکل کٹاپ کیا گیا تھا میں خود ویٹنس ہو کہ میں جرسے میں نہیں پہنچ سکا وہ صرف یہ کہ سارے روڈ بنتی بہت بری حال میں مجھے بہت جو نا سر میں درد ہو رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ پور میں دو بجے نکلا تھا کوئی ہم نہیں پہنچ سکے جرسے خطر ہو پھر ہم نے واپس ہو گیا سب سے پہلے بات یہ کہ جب سے حسددان جو ہے نا حقیقت نہیں بتائیں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا اگر رانہ صاحب جیسے پولیٹیشن جو ہے نا اس قسم کی بات کرتے ہیں ڈینائے کرتا ہے ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ تحریکن صاحب کی جو آج کا جرسہ ہے اس نے اپنے تمام ریکارٹ توڑ دیئے ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ جن کے جو رویہ ہے وہ انتہائی پاشس رویہ ہے اور اس در اس رویہ اسی جو اینہ ریسٹیشن بڑھتی ہے اور پھر جو اینہ ملک میں انار کی پیدا ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جرسہ تھا ہمیں آئینی اور قانونی حق تھا اور عمران خان کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے نا حق ان کے خلاف جتنی کیسے بنائے ہیں اتراز جس کا ذکر میں نے بھی کیا اتراز رانہ صاحب بھی کر رہے ہیں کہ یہ فوج کو تنقید کا نشانہ بنالا ہے دیکھیں جو نورمل این او سی بھی ہوتا ہے نا جب جلسے کا ملتا ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ قومی داروں کے خلاف بات نہیں کرنی اور یہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی رہا سے بھی آپ کو سوٹ کس طریقے سے کرتا ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ان سے کرنی ہے پھر تنقید بھی ان پر کرنی ہے یہ والی باتیں بھی کرنی ہے جو ساری آج علی مین گھنڈا پور نے کی تو اس کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے پھر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے چونکہ میں نے تقریر سنی نہیں ہے میں نے تو بتا دیا پڑھ کے آپ کو نا تقریر کا مطلب کیا تھا ہوں میں اس کو پورا کروں گا تو بتاؤں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام ادارے اپنے آئینی اور قانونی حدود کے اندر اپنی جو نا وہ ڈیوٹی سر انجام دے کسی ادارے کی یہ نہیں بنتا کہ وہ اپنے آئینی حدود سے آگے بڑھ کے کسی اور یعنی پارلیمنٹ کا اپنا کردار ہے فوج کا اپنا کردار ہے ادیاء کا اپنا کردار ہے تمام ادارے کو اس کے اپنے آئینی حدود کے اندر اپنا اپنے سرگرمی رکھنے پڑے اور اس وقت تو میں بتاتا ہوں انہیں ابھی یہ پیوٹیشن پیکیج لا رہے ہیں سر میں اس پر آتو ہے لیکن دیکھیں اب مسئلہ ہی کہ نو سی آپ کو اس لیے نہیں مل رہا تھا کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آپ جب بھی آپ نے کئی ایسے جلسے آپ نے کیے کامیاب کیے لیکن کئی آپ نے ایسے بھی اعتجاج کیے جس میں وائلنس ہوا ہے چاہے وہ بلو ایریا میں درخ جلائے گئے ہوں یا نو مائی ہو وہ الزام آپ کے پور آتا ہے اس بنیاد کے آپ کو اینو سی نہیں دیتے تھے اب اگر علی امین گنڈاپور صاحب یہ بات کریں گے کہ دیکھیں اگر آپ نے عمران خان کو نہیں رہا کیا تو ہم خود کروا لیں گے یعنی کہ آپ وائلنس کی بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے لیے گنجائش نہیں پیدا کر رہے ہیں نا آپ آپ ان کی تکریر نکالو جب یہ اپوزیشن میں تھے آپ کو یاد ہوگا جب یہ نیب میں مریم بی بی کی جو تاریخ ہوتی تھی یہ کس طرح جو ہے پتر کٹا کر کر کے کس طرح جو انہوں مارتے تھے یہ جب سپریم کورٹ کے اوپر جو انہوں ان کی وہ سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے گیا اور مطلب کبھی اور ہم نے جب ہم حکومت میں تھے ہماری پارٹی جب حکومت میں تھی تو ان کو اس نا آباد میں پورے جلسے کرنی دی پیپل پارٹی کو پورے جلسے کرنی دی تمام سیاسی پارٹی کو پورے جلسے کرنی دی ان کی لانگمارت کے اندر کوئی رکھاوٹ نہیں ڈالی یہ جب جمہوریت میں حسن ہوتا ہے کہ جب وہاں آپ بات کر سکتے ہیں آپ اپنا نکتہ نظر بتا سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں اور دوسرے کے نکتہ نظر سن سکتے ہیں یہ بات تو آپ نے بڑی امپورنٹ کیا دیکھے یہ تو بلکل ٹھیک بات ہے کہ